موسیقی جو ہیں وہ کام بھی کرنے چاہیے اور اس کی جو پرائیس ہے وہ بھی کافی زیادہ کم ہو اب مارکیٹ کے اندر اس ٹائم جو ایک اچھی سمارٹ واش جو کہ سارے کام بھی کرتی ہے اور جس کی پرائیس بھی کم ہے وہ شاومی کا می بینڈ ٹو ہے اب وہ تین ہزار کے اندر آپ کو نارملی مارکیٹ سے دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی کوالٹی کی تو وہ ایکچول میں اچھی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی سینسر لگے ہوئے ہیں وہ اصل میں کام کرتے ہیں لیکن آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں آپ لوگ کو ایک سستی قسم کی سمارٹ واش پروائیڈ کروں تو میں نے چائنہ کی ویب سائٹ کے اوپر سمارٹ واش جو تھی ان کو سلج کرنا سٹارٹ کر دیا میں نے بہت زیادہ سمارٹ واشز کو یہاں پر منگوایا ان کو ٹیسٹ آؤٹ کیا لیکن ان میں سے کوئی بھی سمارٹ واش مجھے ایکچول میں پسند نہیں آئی اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ کوئی سمارٹ واش ایسی تھی جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت تھی لیکن اس کے اندر جو فیچر باکس کے اوپر لکھے ہوئے تھے وہ اصل میں کام نہیں کرتے تھے تو آپ کو دیکھنے میں نظر آتا تھا کہ اس کے اندر سینسر بھی لگے ہوئے ہیں ان میں لائٹ بھی جل رہی ہے لیکن اصل میں وہ آپ کو جو سینسر انفرمیشن پروائیڈ کرتے تھے وہ صحیح نہیں تھی اس کے علاوہ ایک اور سمارٹ واش جو کہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی وہ یہ ایکس نائن کی سمارٹ واش تھی لیکن انفرچنیٹری اس کو میں نے تین دفعہ امپورٹ کیا چائنہ سے اور تینوں دفعہ یہ ٹوٹی ہوئی ملی مجھے اور اس کے بعد مجھے یہ سمجھ آگئی کہ جب بھی یہ سمارٹ واش کوئی بھی بندہ پہنے گا تو یہ اس کے پاس ایک دو دن سے زیادہ نہیں نکالے گی کیونکہ اس کے اوپر لگاوا جو شیشہ تھا وہ کافی زیادہ فریجائل تھا اب بات کر لیتے ہیں کہ فائنلی کون سی سمارٹ واش آج اس ویڈیو کے اندر ہم ریویو کریں گے اور جس سمارٹ واش کا ریویو ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ویری فٹ 2.0 اب چائنہ کی ویب سائٹس کے اوپر اس سمارٹ واش کی اگر آپ پرائیس کی بات کرتے ہیں تو یہ تین ہزار کے قریب ہے لیکن یہ سمارٹ واش اگر آپ بائی کرتے ہیں پاکستانی مارکیٹس سے تو یہ آپ کو تقریباً بائیس سو سے پچیس سو کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے اب اس کو آپ اس سے بھی سستہ بائی کر سکتے ہیں کیسے بائی کر سکتے ہیں میں ویڈیو کے انڈ پر آپ لوگوں کو بتا دوں گا بات کرتے ہیں سمارٹ واش کی اور سمارٹ واش کے باکس کی تو آپ لوگوں کو اس کے باکس کے اوپر ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی مل جاتی ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے فیچرز ہیں اس باکس کے اندر آپ کو زیادہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا آپ کے پاس ایک سمارٹ واش ہے اور اس کے علاوہ آپ کو مل جاتا ہے ایک یو ایس بی چارجر جس کو آپ کسی بھی یو ایس بی کے چارجر کے اندر لگا کر اس کے اندر اپنی سمارٹ واش کو لگا سکتے ہیں اور اس کو چارج کر سکتے ہیں اب اس سمارٹ واش کو میں کافی ٹائم سے ٹیسٹ آؤٹ کر رہا ہوں یہ دونوں سیم سمارٹ واشز ہیں صرف کلر کا ڈیفرنس ہے اور اس سمارٹ واش کے اندر مجھے کافی ایسے فیچرز نظر آئے ہیں جو کہ نارملی آپ کو مہنگی سمارٹ واشز کے اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے علاوہ سمارٹ واش کے اندر جتنے بھی فیچرز آپ کو باکس کے اوپر لکھے ہوئے ملتے ہیں وہ سارے اویلیبل ہیں سب سے جو نارمل فیچر کسی بھی سمارٹ واش کے اندر ہوگا وہ اس کا واشز کا فیچر ہے اس سمارٹ واشز کو آپ ایسے نارمل واشز کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹائم نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ سمارٹ واشز کے بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو ایک ہارٹ ریٹ سنسر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے تھوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ کتنی تیزی سے بیٹ کر رہا ہے اب یہ تو وہ نارمل سنسر ہے جو کہ آپ کو کسی بھی سمارٹ واشز کے اوپر دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے علاوہ سمارٹ ووچ کے اندر ایکسیلرومیٹر کو لگایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمارٹ ووچ آپ کے سٹیپ کو بھی کاؤنٹ کر سکتی ہے اور یہ بھی کاؤنٹ کر سکتی ہے کہ آپ نے ایک دن میں کتنی کیلوریز کو برن کیا ہے تو اگر آپ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ دن میں کم چلتے ہیں یا آپ نے ابھی ابھی جم سٹارٹ کیا ہے یا آپ واکنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں تو یہ سمارٹ ووچ آپ کو بتا دے گی کہ آپ نے ایک دن میں کتنے سٹیپس لیے ہیں آپ کو آٹومیٹیکلی یہ الیٹ کر دیتی ہے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ کافی ٹائم سے موف نہیں کیا کائنڈلی ذرا اٹھ جائیں تاکہ آپ کے جسم جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی مومنٹ ہو جائے اور آپ کا جو جسم ہے وہ ہیلڈی رہ سکے اس کے علاوہ سمارٹ ووچ کے اندر سلیپ سینسر کو بھی لگایا گیا ہے تو یہ سمارٹ ووچ آپ کے ہارٹ کو اور آپ کی مومنٹ کو نوٹس کر کے یہ بتا سکتی ہے کہ آپ کتنا ٹائم سوئے ہیں ایک رات کے اندر آپ اس سمارٹ ووچ کو رات میں پہن کر سو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو یہ پتا لگ جائے گا کہ کتنا ٹائم آپ کو اچھی نیند آئی ہے کتنے ٹائم آپ کی جو نیند ہے وہ درمیان میں کھلی ہے اور اس کے علاوہ کتنا ٹائم ایسا تھا جس کے اندر آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں لیکن اصل میں جو آپ کا دماغ تھا وہ بالکل بھی الیٹ نہیں تھا اب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ ایسے سٹیٹ کے اندر ہیں جہاں پر آپ کا جو نماغ ہے وہ الیٹ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں تو یہ بہت غلط قسم کی سٹیٹ ہوتی ہے اور نارملی اس سمارٹ ووچ کو ویر کرنے کے بعد آپ کی کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ آپ کی جو سلیپ ہے وہ زیادہ تر ڈیپ سلیپ کے اندر آئے تاکہ آپ لوگوں کی جو اوورال سلیپ ہے وہ ہیلدی ہو سکے اب جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سمارٹ ووچ ہے یہ اصل میں ایک سمارٹ ووچ ہے اور سمارٹ ووچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے موبائل فون کے ساتھ لوتوٹ کے ثرو کنیکٹ ہو جاتی ہے اب اس سمارٹ ووچ کے لیے آپ کو انڈروائیڈ اور آئیو ایس دونوں کے لیے اپلیکیشنز مل جاتی ہیں تو بے شک آپ انڈروائیڈ یوزر ہیں یا آئی فون کے یوزر ہیں آپ اس سمارٹ ووچ کو یوز کر سکتے ہیں اب اس سمارٹ ووچ کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو اس کے باکس کے باک سائیڈ پر ایک کیو آر کوڈ مل جاتا ہے اور اگر آپ اس کو کسی بھی موبائل فون سے سکین کریں گے تو آپ کو اس کی سوفیر جو ہے وہ ایپ سٹور کے اوپر یا پھر اس کے علاوہ پلے سٹور کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ نارمالی ویریفیڈ 2.0 کے نام سے اس کی اپلیکیشن کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کی اپلیکیشن کے اندر آپ کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اس سمارٹ ووچ کو بلوتوٹ کی ثرو اپنے موبائل فون کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو ایک تو یہ جو سمارٹ ووچ جتنا بھی ڈیٹا کلیک کر رہی ہوتی ہے وہ آٹومیٹی کے لیے آپ کے موبائل فون کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کتنے دنوں کے اندر آپ کتنی واکنگ کر رہے ہیں آپ کو کتنی نیند آئی ہے اور اوورال آپ نے کتنی زیادہ کیلوریز کو برن کیا ہے اب نارمل لوگوں کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوگا لیکن وہ لوگ جو کہ فٹنس کانشیس ہیں وہ لوگ جو کہ جم جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا وہ لوگ جو کہ رننگ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ ڈیٹا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اس کی اپلیکیشن کا ایک اور امپورٹنٹ فیچر جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے جس بھی موبائل فون کے اندر انسٹال کریں گے یہ آٹومیٹیکلی جتنا بھی ڈیٹا ہے اس موبائل فون کی ہیلتھ ایپ کے ساتھ شیئر کر دے گی تو اگر آپ آئی فون یوز کر رہے ہیں تو آئی فون کی جو ہیلتھ ایپ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے جتنے بھی سٹیپس وغیرہ کی انفرمیشن ہے وہ شوہ ہونی شروع ہو جائے گی اگر آپ کے پاس سامسنگ کی ڈیوائس ہے تو سامسنگ کے اوپر شوہ ہونی شروع ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سمارٹ ووچ صرف اپنے اوورال کام کرتی ہے کہ سمارٹ ووچ آپ کے موبائل فون کے ساتھ سنکھ ہو جاتی ہے اور جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کے موبائل فون کے اوپر ٹرانسفر کر دیتی ہے اس کے علاوہ اس سمارٹ ووچ کا ایک اور بہت مزددار قسم کا فیچر جو کہ میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں وہ اس کا علام ہے آپ اس سمارٹ ووچ کے اوپر بھی علام لگا سکتے ہیں اور اس سمارٹ ووچ کا جو علام ہے اس سے آپ کو کوئی بھی ساؤنڈ نہیں آئے گا یہ سمارٹ ووچ وائبریٹ کر کے کسی بھی بندے کو اٹھا دیتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ کے ادھ گدھ جو بھی بندہ سویا ہوگا وہ ڈسٹرپ نہیں ہوگا اور آپ نے اگر یہ سمارٹ ووچ پہنی ہوئی ہے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی جو بازو ہے وہ بقائدہ طور پر وائبریٹ کر رہی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ نے اس سمارٹ ووچ کو اپنے موبائل فون کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوئے تو آپ کی جتنی بھی نوٹفیکشنز ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کو اپنے سمارٹ ووچ کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ کا موبائل فون آپ کی جیب کے اندر ہے تو آپ اپنے ورس کو اوپر کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس اپلیکیشن کی طرف سے نوٹفیکشن ہے کس بندے نے میسج کیا ہے اور اگر آپ کا وہ جو میسج ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو آپ بڑی آسانی سے اپنا موبائل فون نکال کر اس کو ریپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کال آ رہی ہے تو یہ سمارٹ ووچ آپ کو بتا دے گی وائبریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس سمارٹ ووچ کا ایک اور فیچر ہے کہ یہ آپ کے موبائل فون کو اگر آپ کا موبائل فون نہیں مل رہا تو دھونڈ بھی سکتی ہے اگر آپ نے اس سمارٹ ووچ کو اپنے موبائل فون کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوئے اور آپ کا موبائل فون آپ کو نہیں مل رہا تو آپ بڑی آسانی سے اس سمارٹ ووچ کے تھو اپنے موبائل فون کو فائند کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے فائند مائی فون کے فیچر کے اندر آپ کا جو موبائل فون ہے وہ آٹومیٹیکلی رنگنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور جہاں پر بھی پڑا ہوتا ہے آپ کو بڑی آسانی سے دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور فیچر جو کہ ایکسا سمارٹ ووچز کے اندر مسنگ ہوتا ہے جو کہ آپ کو سستی مل رہی ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے آپ کی ورسٹ کی سنس مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی سمارٹ ووچ کو نیچے رکھا ہوا ہے تو اس کا جو ڈسپلی ہے وہ بند رہتا ہے لیکن جیسے ہی آپ سمارٹ ووچ کو اوپر لے کر آئیں گے آٹومیٹیکلی اس کا جو ڈسپلی ہے وہ ٹرن آن ہو جائے گا اور آپ کو ٹائم اور نوٹفیکشنز وغیرہ نظر آ جائیں گی اور اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی ٹرن آف ہو جائے گی تاکہ اس کی جو بیٹری لائف ہے اس کو بچایا جا سکے اور بات کر لی جائے اس سمارٹ ووچ کی بیٹری لائف کی تو اس کے اندر آپ کو ایک بڑی ویریابل ٹائپ کی بیٹری ملتی ہے اس کی بیٹری آپ کو پانچ سے دس دن کا بیٹری بیک اپ پروائیڈ کر دیتی ہے تو آپ لوگوں کو اس کو ایک گھنٹے کے لیے ایک دفعہ چارج کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ آپ کو پانچ سے لے کر دس دن تک کی بیٹری پروائیڈ کر دے گی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا کتنا زیادہ یوز کرتے ہیں میرے یوزیج کے مطابق اس کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ تقریباً سات دن کے قریب آیا ہے لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا یوزیج کیسا ہے اور اس کے حساب سے یہ سمارٹ ووچ آپ کو بیٹری بیک اپ پروائیڈ کر دے گی اب اگر آپ لوگ اس سمارٹ ووچ کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے کچھ پیسیز میری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں آپ اسے وہاں سے بائی کر سکتے ہیں اور وہاں پر اس کی جو پرائیس ہے وہ دو ہزار کے قریب ہے کیونکہ میں نے کافی زیادہ آرڈر کی تھی اور اس کے بعد مجھے اس کی جو پرائیس ہے وہ کافی کم پڑ گئی تھی میں ڈسکرپشن کے اندر اپنی ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا اب وہاں سے جا کر اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ وہاں سے نہیں ملتی تو اور بھی کافی ویب سائٹ ہیں چائنہ کی ویب سائٹ ہیں وہاں پر آپ کو یہ تھوڑی مہنگی دن لے گی لیکن اوورال اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ اس کو وہاں سے بھی بائی آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں سبسکرائب کرنے کے لئے یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کے بالکل نیچے آپ کو ریٹ کلک سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آ جائے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر میں کہوں گا لائک کیجئے گا اور میں کیا بھی کیا سکتا ہوں اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ